خداوند کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کا باروہ باب اور اس کی پہلی دوسری چھٹی اور دسویں آیات پر غور کریں گے پاکلام میں لکھا ہے اور خداوند نے ابرام سے کہا تو اپنے وطن اور اپنے ناتے داروں کے بیچ میں سے اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا سو تو بھائے سے برکت ہوگا اور ابرام اس ملک سے گزرتا ہوا مقام سکم میں مورا کے بلو تک پہنچا اس وقت ملک میں کنانی رہتے تھے اور ابرام مصر کو گیا کہ وہاں ٹکا رہے کیونکہ ملک میں سخت کال تھا آمین ایمان کے وسیلے سے سفر کرتے ہوئے ابرام کو بہت کچھ سیکھنا پڑا جب وہ مورا کے بلوت میں پہنچا جو کہ سکم کے نزیق یروشلیم سے تقریباً بیس مل کے فاصلے پر واقع تھا تو اس وقت اس کا سامنا کنانیوں سے ہوا جو اس وقت ملک پر حکومت کرتے تھے یہ ابرام کے ایمان کی آزمائش تھی اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ اس ملک میں اس وقت سخت کال پڑا ہوا تھا ابرام خدا کی رہنمائی طلب کیے بغیر خوراک کی تلاش میں مصر کو چلا گیا اس نے اپنی مشکل کے وقت میں خدا کی فوقل فطرت اور قادر مطلق قدرت پر بروسہ کرنے کی بجائے اپنی عقل کو فوقیت دی بعد ازاں خدا نے ابرام کے ایمان کا اس سے بھی سخت امتحان ازہاق کی قربانی لینے کے بعد اس پر ظاہر کیا کہ وہ یہاوہ یری ہے یعنی سب کچھ مہیا کرنے والا اور اس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب اور اس کے بائیسویں باب کی چودویں آیت کے اندر ملتا ہے خدا نے ابرام کے ساتھ جس سبر کا اظہار کیا اس سے ہمیں خوب جان لینا چاہیے کہ خداون واقعی رحیم ہے اور ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے قابل بھی ہے ہمیں اپنی حفاظت کے لیے اپنے وسائل اور سہاروں کو ڈھونڈنے کی بجائے خدا کی رحمت اور قدرت پر بھروسہ رکھنا چاہیے ہماری یہ کتنی بری عادت ہے کہ مصیبت دیکھتے ہی خدا پر بھروسہ رکھنے کی بجائے ہم ایک دم اپنی تدبیریں سوچنے لگتے ہیں ابرام کو خدا پر مکمل بھروسہ کرنے کی جو دعوت ملی تھی وہ ہر ایک ایماندار مسیح کو بھی ملتی ہے ہم سب کو دعوت دی گئی ہے کہ ہم ایمان کے وسیلے سے چلیں اور ہر بات میں خدا پر بھروسہ رکھیں کرنٹس کی کلیسیہ کے نام لکھے گئے دوسرے خط کے چھٹے باب کی سولویں اور ستنویں آیت میں لکھا ہے چنانچہ خدا نے فرمایا میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے اس واسطے خداوند فرماتا ہے ان میں سے نکل کر الگ رہو آج کے لیے جو خاص بات ہمیں سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہمیں ازمائشوں میں سے اس لیے گزرنے دیتا ہے تاکہ اس کے وسیلے سے ہمارا ایمان اور بھی پختہ ہو جائے خداوند ہمیں برکت بخشے آمین آئے ہم دعا کریں اے مہربان باپ ہم شکر گزار ہیں کہ خداوند ہماری زندگی میں آنے والی ازمائشوں میں پریشانیوں میں دکھوں اور تکالیف میں اے باپ تو ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتا ہے اور اے باپ آج ہم نے اس بات کو جانا اور سیکھا کہ اے خداوند جب ہم ازمائشوں میں سے گزرتے ہیں تو اے خداوند اس سے ہمارا ایمان اے خداوند تجھ پر اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے تو اے باپ منت کرتا ہوں اس وقت اگر کوئی بھی زندگی کسی آزمائش میں سے کسی پریشانی میں سے گزر رہی ہے تو اے باپ تو اس کے ایمان کو مضبوط کرنا ایسا نہ ہو کہ اس پریشانی اس مصیبت اور اس آزمائش میں ابلیس ان کے ایمان کو ان کی زندگی میں سے ختم کرے بلکہ اے خداوند وہ ان پریشانیوں میں اور زیادہ تیرے ساتھ چلنے والے اور ایمان میں مضبوط ہونے والے ہوں مسیح خداوند کے نام سے مانگتے ہیں آمین